اسلام علیکم ناظرین کربلا کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے دنیا کو صحیح معینوں میں ہار اور جیت کا مطلب سمجھایا اور ساتھی ہی ساتھ یہ بھی سکھایا کہ کیسے بنا تلوار اٹھائے ظالم کے ظلم کو کچلا جا سکتا ہے ناظرین آپ کو بتا دے کہ کربلا کے میدان میں چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی کے نواسے امام حسین کو ان کے بہتر جابہ ساتھیوں کے ساتھ بے جرم و خطر قتل کر دیا گیا تھا آج کے اپنی اس ویڈیو میں ہم امام حسین کے لشکر کے سپے سالہ اور حضرت عباس جن کو ہم غازی عباس کے نام سے بھی جانتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے پر اس سے پہلے آپ سے ایک بجارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نائے آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن ضرور دبائے اور ہماری حوصلہ آپ زائی کے لئے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں ناظرین یہ ویڈیو کئی معینوں میں خاص ہونے والے ہی کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو شیر خدا حضرت علی کے بیٹے حضرت غازی عباس کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں پورے عرب میں یہ مشہور تھا کہ وہ دوسرے علی ہے ناظرین میدان جنگ میں ان کا سامنا کرنا کسی بھی بڑے سے بڑے بہادر کے لئے ناممکن تھا کون تھے غازی عباس اور کیوں ان سے یزیدیوں کا لاکھوں کا لشکر بھی خوف کھاتا تھا اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کیوں حضرت عباس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام کی تاریخ میں دوسرا سب سے طاقتور یدھا کہا جاتا ہے ناظرین غازی عباس کو سمجھنے کے لئے ہمیں آج سے چودہ صدی پیچھے جانا ہوگا ان کی پیدائش اسلام کی تاریخ کے حساب سے چار شابان چھبیس ہجری کو جبکہ اسوی تاریخ سے پندرہ مئی سن چھے سو سیتالیس مدینے کے حجاز میں ہوا تھا تاریخی اعتبار سے مانے تو حضرت غازی عباس نے اپنی جنگی صلائیت اپنے والد حضرت علی سے سیکھی تھی اور جنگ کے میدان میں جس انداز سے حضرت علی لڑتے تھے ہو بہو اپنے والد حضرت علی کے طرح حضرت عباس بھی لڑتے نظر آتے تھے ناظرین کہا جاتا ہے کہ جس طرح کا کردار حضرت علی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا ہو بہو وہی کردار حضرت عباس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تھا اسی لئے انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں حضرت امام حسین کا ساتھ نبھایا آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ حضرت عباس نے اپنی پہلی جنگ محض بارہ سال کی عمر میں لڑی تھی اور انہوں نے اس جنگ میں دنیا کو بتا دیا کہ ان کو حضرت علی کے بعد اسلام کی تاریخ کا دوسرا سب سے طاقتور علم بردار یعنی کی کمانڈر کیوں کہا جاتا ہے ناظرین آپ کی معلومات کے لیے بتا دے کہ تاریخ میں اس جنگ کو جنگ صرفین کے نام سے جانا جاتا ہے حضرت غازی عباس نہ کی حضرت امام حسین کے لشکر کے کمانڈر تھے بلکہ ان کے چھوٹے بھائی بھی تھے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی ہمیشہ اسلام اور اہل بیت یعنی کی نبی کے گھرانے کی حفاظت کی تھی تاریخ دار لکھتے ہیں کہ کربلا کے واقعے میں یزید فوج میں حضرت عباس کا خوف اتنا تھا کہ کوئی بھی یزیدی سپاہی حضرت عباس کے سامنے آنے کی جرورت نہیں کر سکتا تھا اور اس لیے یزیدیوں نے حضرت عباس سے اس بات کی پیشکش بھی کی تھی کیا ہے عباس آپ درمیان سے ہٹ جائیں لیکن غازی عباس نے اپنی آخری ساس تک امام حسین کا ساتھ نبایا اور بہادری کی وہ مثال پیش کی جس کا تاریخ میں کوئی ثانی نہیں ملتا اتحاس کی معنی تو امام حسین کربلا کی میدان میں جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے بلکہ ان کا مقصد تو اسلام کی راہ میں شہادت کو پیش کرنا تھا اور صحیح معنیوں میں دنیا کو یہ بتانا تھا بینا تلوار اٹھائے بینا جنگ کیے صرف بہتر ساتھیوں کے ساتھ لاکھوں کے لشکر پر فتح کیسے حاصل کی جاتی ہے اور انہی بہتر مجاہدوں کے علمبردار تھے حضرت غازی عباس آخر دس محرم اکسٹھ ہجری کو تیتیس سال کے عمر میں یہ بہادر علمبردار تین دن کا بھوکا پیاسہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا اور پیچھے چھوڑ گیا بہادری اور وفاداری کی وہ وراثت جن کو جاننے کے بعد آج بھی دنیا ان کے جذبے کو سر جھکا کر سلام کرتی ہے تو ناظرین یہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور اسلام کے دوسرے سب سے طاقتور یدہ حضرت غازی عباس جن سے لاکھوں کا لشکر بھی خوف کھاتا تھا اور ناظرین اگر آپ کو جاننا ہے کہ امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کر کس نے مارا تھا تو ویڈیو سکرین پر آپ کو ایک ویڈیو نظر آ رہی ہوگی اس پر کلک کر کر آپ جان سکتے ہیں نید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہماری حوصلہ آپ جائے کے لئے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں اور اگر آپ چاہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں آئی ڈی سکرین پر منشن ہے ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ